النبی اولا بالمؤمنین انفساں و ازواجہ امہاتوں صدق اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب نے فرمایا کہ نبی کا مرتبہ تمہارے اپنے نفس اور تمہاری اپنی جان اور تمہارے اپنے مال سب چیزوں کے مقابلے میں نبی جو ہے وہ تم پہ مقدم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجواز کو کہا گیا کہ وہ تمہاری مائے ہیں وہ تمہاری آئیڈیل ہیں اور ان کا درجہ بہت بلند ہے میری بہنوں بیٹیوں بچیوں آج آپ اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی تقریم کو سلام پیش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان کرنے کے لیے اہد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں میں نے ابھی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی میری بہنوں اور بیٹیوں آپ کے لیے حضرت خدیجہ تلکبرہ حضرت آئیشہ تدیقہ حضرت حفظہ اور حضرت فاطمہ تزورہ یہ آپ کے لیے رول مارڈل ہیں انہی کو سامنے رکھیں اور انہی کی زندگیوں کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں انہوں نے نہ صرف نبی کی خدمت کی پورے دین کی خدمت کی حضرت آئیشہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیرہ آئیشہ آدھے دین کو جانتی ہیں خواتین کے تمام مسئلے مسائل کو جانتی ہیں تو میری بہنوں اور بیٹیوں آج یہ موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ بیعت متحرہ آپ کی اجواز متحرہ کے ساتھ ہم اپنی عقیدت کا مظاہرہ کریں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری بیٹیاں بہن دور دراز سے استفتی ہوئی اس دوب میں کھڑی ہیں اور اس بات کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دوب کیا چیز ہے خون بھی حاضر ہے زندگی بھی حاضر ہے آپ سب کو معلوم ہے مغربات اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے کبھی ڈین مارک میں کبھی ہالینڈ میں کبھی جرمنی میں کبھی فرانس میں کبھی امریکہ میں کبھی برطانیہ میں مسلمانوں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک کی جاتی ہے کارٹون بنایا جاتے ہیں غصہ خانہ خاکے بنایا جاتے ہیں اور وہ ہمارے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان زندہ ہیں یا مر گئے ہیں لیکن آج آپ نے مظاہرہ کر دیا کہ مسلمان زندہ ہیں مسلمانوں کی خواتین بھی زندہ ہیں مسلمانوں کی بچیاں بھی زندہ ہیں اور وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں بڑا خصوص ہے کہ عوام تو عوام ہوتے ہیں لیکن کسی ملک کا صدر ایک بڑا ذمہ دارہنا منصب ہوتا ہے اور فرانس کے صدر نے جس طرح سے اسلام کے بارے میں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مغشتاقی کی اور کہا کہ ہم تذہیر کریں گے ہم اس ساخانہ خاکے بنانے والوں کو پرموٹ کریں گے اور حکومتی سطح پر ان کو پرموٹ کیا خاکے بنائے گئے ہماری دل آزاری ہوئی یہ بات بھی بڑی اچھی ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان کھڑے ہوئے ترکی میں مظاہرے ہو رہے ہیں انڈولیشیا میں لوگ نکلے ہوئے ہیں ملائشیا میں لوگ گھروں سے پار ہیں بنگلہ دیش میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے حافظ نیم الرحمان صاحب نے اس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں بعد ہمیں ایک میلین مارچ کریں گے سارے کراچی کو نکالیں گے خواتین کو نکالیں گے بزرگوں کو نکالیں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کا ایمان زندہ ہے اور اگر موقع پڑا تو ہم میدانوں میں جا کر یورپ کو بھی لل کرنے کے لئے تیار ہیں اور اپنے جانے نشاور کرنے کے لئے بوری تنیا سے تیار ہیں آج ہمارے پاس ایک ہتھیار بائیکارٹ کا بھی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سٹوروں میں ہر جگہ فرانس کی مسنوات کی بائیکارٹ ہو رہی ہیں اور فرانس کی مسنوات نہ خریدنے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو میری بہنوں آپ بتائیں کہ آپ فرانس کی مانسلوکہ کا بائیکارٹ کریں گے یا نہیں کریں گی کریں گی نا انشاءاللہ فرانس کی چیزیں نہیں خریدیں گے انشاءاللہ جب تک کہ فرانس کے صدر معافی نہ مانگیں اور مستخانہ خاکوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ الفاظ واپس نہ لیں اس وقت تک ہماری یہ جد و جائد جاری رہے گی میری بہنوں آج اس کی ضرورت ہے اپنے بچوں بچیوں کو دین سکھائیں اسلام سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقید و محبت سکھائیں اور اپنی جانے نچاور کرنے کا جذبہ پیدا کریں کریں گے نا آپ لوگ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عمران خان صاحب نے بھی بیانات دیئے پارلمنٹ میں بھی خراردادیں پاس کی گئیں لیکن ضرورت اس بات ہی ہے کہ فرانس سے تجارتی تعلقات اور ڈپلومیٹک تعلقات اور ہر طرح کی تعلقات ختم کیے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ یہ چپن پچپن اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ فرانس کو مو کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ جیسے ترک صدر نے کہا ہے کہ یورپ جو ہے اس کی سزا بکتے گا فرانس انشاءاللہ اس کی سزا بکتے گا اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بول بالا ہوگا دین اسلام کا بول بالا ہوگا امت آگے بڑھے گی امت متحد ہوگی یہ امت کو متحد کرنے کا وقت ہے اور خواتین و مرد و بچے اور سب متحد ہو کر فرانس کے خلاف اور ان حتکامیس خاکوں کے خلاف اپنے آپ کو منظم کر لیں ہم پورے پاکستان میں مہم چلا رہے ہیں صوبہ سندھ میں الحمدللہ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں کل حیدرباد میں خواتین کا مظاہرہ ہوا آج کراچی میں خواتین کا مظاہرہ ہوا انشاءاللہ اندہ آنے والے دنوں کے اندر میرپو خاص میں سکر میں اور پورے سندھ میں انشاءاللہ ہمارے مرد بھی نکلیں گے اور ہمارے خواتین بھی نکلیں گے انشاءاللہ اور دنیا کو بتا دیں گے کہ ہمارا ایمان زندہ ہے اور مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اپنی جان نشاور کرنے کے لئے تیار ہیں عشق رسول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما برداری ایک حدیث سن لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت بات فرمائی فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کی طرف سے آئے گا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی انکار کیا گویا کہ اس نے جنت کا انکار کیا ہم سب لوگ جنت کے دھنی ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت نبی ملیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں کتنے درجے ہیں سو درجے ہیں اور سب سے بڑا درجہ جنت فردوس ہے تو جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو جہاں پیارے نبی ہیں جہاں صحابہ اکرام ہیں جہاں انبیاء اکرام ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے میں آج کے اس موقع پر آپ کا چھو گزار ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر فرانس کو سبق دے اپنے سفیر کو بلائے ان کے سفیر کو نکالے سفارت کی تعلقات ختم کرے اقوام متحدہ کی کانسل کا اجلاس بلائے جائے او آئی سی کا اجلاس بلائے جائے اور اس طرح سے فرانس کو سبق سکھایا جائے اگر آج ہم فرانس کو سبق دیں گے تو یہ ڈینمارک اور یہ نوروے اور یہ سویڈن اور یہ جرمنی انشاءاللہ کبھی امت نہیں کریں گے واقع دعوانہ الحمدللہ